اور اس کے آتھر ہے آتھر شوہر میرا نام ہے دنگون لیاز یہ کتاب مصنف کی آخری شاہ شدہ بر میں ایک مصمون ہے یہ کتاب خوشی کو دین سو میں تقسیم کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوشیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں مصنف نے اس کتاب میں جہاں بہت چی باتیں کی ہیں وہاں میرا پسندی تک آل یہ ہے talent hits at a target, no one else can hit اور genius hits a target, no one else can see مطلب یہ کہ talent وہاں پہ نشانہ لگاتا ہے جہاں کوئی بھی نشانہ نہیں دیکھنے سکتا اور ایک genius وہاں پہ target کرتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا مصنف کا کہتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ زہین ہیں تو پھر آپ معاشرے سے الگ تھلگ رہیں گے اگرچہ ان کے بیشتر حوالے پر کلتی عجیب و گریم ہیں اس کے علاوہ مصنف ایک مایوس اور غمد ان آدمی طور پر بھی جانا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک بہترین ازاق نکار بھی ہے اس کتاب خود سوپر پنزیم کیا گیا ہے جو میں آج کی اس سمر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں personality, property and position سب سے پہلے ایک شخصیت جو ذہنی اور جسمانی صحت سے بنتی ہے دوسرے نمبر پر property جو تمام انسانوں کی بھی قسم کی ضروریات کو بیان کرتی ہے اور آخر میں position جو اس بارے میں ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سچتے ہیں سب سے پہلے آپ کی شخصیت جو آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت پر مستویل ہے خوشی کا سب سے اہم انصر ہے نفسیاتی تعمیر دو ستونوں پر قائم ہے ہمارا جسم اور ہمارا تماغ مصنف کا کہنا ہے کہ خوشحال روح کے لیے صحت مند جسم ضروری شرط ہے صحت مند رہنا اس بات کی سو فیزت زمانت نہیں دیتا کہ آپ کچھ رہیں گے لیکن غیر صحت مند ہونا آپ کو یقیناً بے حال اور پریشان کرے گا فٹ رہنے کو یقینی بنانے کے قلیدی اجزاء ایک سادہ اور خودرتی نزا اور بہت زیادہ نقل و حرکت ہے ذہنی تدرستی کے معاملے میں مصنف نے کہا کہ دانشور قدی بھی بور نہیں ہوتے کیونکہ وہ انتہائی خراب حالات میں خوبصورتی اور لطف تلاش کر لیتے ہیں بے وکوف ہمیشہ اپنے سامنے موجود چیزوں کے ساتھ سٹک ہو کر رہتے ہیں مکمل یقیتی تکنے والا دانشور اپنے خیالات اور فرمی لطیفہ میں اندھا گرم رکھتا ہے لہٰذا اگر آپ سے ہی اور جسمانی طور پر مضموط ہیں تو آپ قدرے خوش بھی ہوگے یاد رکھیں اور تسلیم کریں اگر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ایک آپ کے ساتھ یا آپ کسی ایکی انسان کے ساتھ بینہ ادار چڑھاؤ عمر بھر خوش رہ سکتے ہیں تو یقینت کے بعد پر دل گلت ہے دوسرے نفر پر پروپٹی جو تمام انسانوں کی ایک احساب کو بیان کرتی ہے تین انسانی سے کلیرم کامورل وارو فیلو سفر ایک کورس لے بنایا ہے میں یہاں اس کے آئیڈیاز کو شیئر کروں گا اس نے کہا کہ ہمیں ہر میں کس طرح گزارنا چاہیے جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو زیادہ سے زیادہ زندگی ضرور فندوز ہو اور اپنی بنیادی خانشات میں ایک بھول بجائیں اتفری اور ایسا زریفیزہ آپ کے سر پر چھت اور کچھ کبڑے پہلنے کے لئے اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے تو آپ کو ہماری ناوش نصیب تنیر ہیں کیونکہ یہ اناثر آپ کو زندہ رہنے میں مدد کرتے ہیں غیر فطری اور خیر ضروری انسا کی ایجادات جو ہمیں محض تفریح فرام کرتی ہیں یا مسنوعی ضروریات کو پورا کرتی ہیں جیسے کہ کاریں لچری ہینڈ بیک خریب سینما سسٹم بہترین پہکا پوائل فون گرنڈٹ کپڑے وغیرہ ضروریات زندگی میں نہیں آتے اور نہ ہی ان کا پاس ہونا اس بات کی سو فیصد گارنٹی دیتا ہے کہ آپ خوش بھی ہیں وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم سکتنی سے کیا بنیادی طبقوں کرتے ہیں آپ جتنی زیادہ طبقوں کریں گے خوشی خاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا سبق نمبر دی پوزیشن یعنی دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ سوچنا خوشی کی رہنے رکھا رکھا ہے ایک معامل انسر نہیں کیا ایک مثال لیتے ہیں ایک شخص تک کوئی کام شروع رکھا رہا تھا جبکہ وہ روح اچھی خاصل جائداد کے مالک تھے سب آپ دادا کا کھمایا اوڑا دیا چلو کوئی بات نہیں اب یہ بھی دیر نہیں ہوئی اب کچھ کام کر لو مگر نہیں انہیں تو اپنے سٹینڈرڈ سے زیادہ پھر بڑھتی یہ سوچ جو تنمیان میں ہائی ہے کہ لو کیا کہیں گے اس کا کیا کریں اب انہیں کون سب جائے کہ کام سے سٹینڈرڈ بنایا جاتا ہے نہ کہ چھوپی شام سے سب اپنی زندگی میں بلچے ہیں پریشان ہیں سب سے رات تک دن سے سال تک ایسے میں کیا سوچیں گے وہ آپ کے بارے میں انہیں کہاں فرصت ہے اور جو خاندان خوش ہیں اپنی زندگی میں وہ زندگی کی خوشیوں کا لطف اٹھانے میں ایسے مغت ہیں کہ انہیں آپ کی پرابلپ کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں چلیئے ایک اور نسا دیجئے آپ کو ایک شادی میں جانا ہے آپ تو ہیں درمیانی تپنے سے لیکن شادی اونچے تپنے کے رشتے راقی ہے اب وہاں شریک ہونے کے لئے اچھے کپڑے سینڈل جیوری میں کب سب کچھ جائے ساتھ ساتھ گفت بھی ہونا چاہے ایسا ویسا تو چلے گا نہیں نہیں تو پھر کیا کہیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ اپنی جیو کاٹ کر اپنا دل مار کر سب کچھ خرید لائے کہ شادی میں شامل ہونا ہے پھر اسے کیا ہوا کہ آپ کے کپڑوں پر کسی کا تھیان گیا کیا کسی نے آپ کی ناچنگ جیوری اور قیمتی سینڈل دیکھی ہاں دیکھا نا آپ نے خود یہ سب کچھ دیکھا کیونکہ باقی ظالم تو یہی کر رہے تھے اپنے خود کے پہنے کپڑے چھوڑی دکھانے کی کوشش آپ تقریب ہے کے سوچ رہے تھے کہ شاید سب مجھے دیکھ رہے ہیں اور باقی سب بھی یہ سوچ کر ادھر اتھر دیکھ رہے تھے کہ انہیں کون خود دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ دراصل کچھ بھی نہیں کہنے امید کرتے ہیں کہ آج کی اس کتاب کی سمری آپ کو بہت پسند آئے گی ایسی ہی پہ